اچھا جی اب مینجمنٹ پلان کے بعد اگلا پلان توٹل پرڈکٹن سرویس پلان ہے آپ کہیں گے جی کہ اس کے فوراں بعد مارکٹنگ پلان بھی میں نے آپ کو بتانا ہے تو یہ پرڈکٹن سرویس پلان کو مارکٹنگ پلان کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے ہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور عام طور پر جو بزنس پلان بنائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ بات یاد رکھئے گا کہ پرڈکٹن سرویس کو مارکٹنگ پلان کا حصہ ہی بنایا جاتا ہے اس کو ہم نے یہاں پر علیدہ کیوں بنایا اور سیجیسٹ کیوں کر رہے ہیں لٹریچر میں جہاں سے ہم نے بیسیکلی اس ترتیب کو لیا ہے اس کے اندر اس کی جو توجیہ دی گئی ہے جو لوجک دی گئی علاقی وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک بزنس کی وہ چیز جو باہر کی دنیا کے سامنے جاتی ہے یا جس سے ایک بزنس یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوگا وہ اس کی پرڈکٹن سرویس ہوتی ہیں تو یہاں پر پرڈکٹن سرویسز کو الہدہ ایک پلان میں لکھ دینا مختصراً بہت تفصیل کے ساتھ نہیں وہ استفادے سے خالی نہیں ہے یعنی بہت بینیفیشل ہوتا ہے لگہ آپ کا جو انویسٹر ہے وہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پرڈکٹن سرویسز کیا ہے تو اس کو مارکٹنگ پلان میں سے ڈھونڈنا نہ پڑے جا کے اس کو الہدہ سے ایک فوکس یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرڈکٹن سرویسز کو فوکس دینے کے لیے الہدہ ایک کامپننٹ کے طور پر یہاں پر رکھا گیا ہے آپ چاہیں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتے اور اس کامپننٹ کو مارکٹنگ پلان کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ نے دینا کیا ہے اصل میں اس کے اندر آپ نے اپنی پرڈکٹ میکس کی ڈیٹیل دینی ہے جہاں پر پرڈکٹ کے اندر آپ کے سرویسز شامل ہیں بہت گوڈزن سرویسز جو بھی آپ کر رہے ہیں یعنی اگر آپ منرل ووٹر بنا رہے ہیں تو اس کی کون کون سی پرڈکٹس ہوں گی عام طور پر اس کی پرڈکٹس پیکجنگ یعنی آپ کے پیکج یا پیکنگ سائز کے حوالے سے ہوتا ہے سمال سے لے کر میڈیم سے لے کر لارڈ سے لے کر آپ کا جو بڑا فیملی پیک ہوتا ہے وہ آپ دے دیتے ہیں اگر آپ کالج بنا رہے ہیں تو اس کے مختلف ڈگری پروگرامز یہاں پر آ جاتے ہیں اگر آپ ایک تنور بنا رہے ہیں تو اس کے مختلف جو نان اور روٹی آپ دیں گے وہ اس کے اندر کور ہو جائے گی تو یہ آپ نے اپنا یہاں پر آپ نے جو مارکٹنگ میں لرن کیا ہوا ہے اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے مارکٹنگ پلین تینکیو تینکیو